اسلام علیکم معزز ناظرین دا بیٹفل گائز کیا حال چلے ماشاءاللہ امید کرتا ہوں ٹک ٹک ہوں گے اویسلی یوٹیوب چینل میں آپ کا بگ ویلکم ہے آج ماشاءاللہ گیارہ مارچ دوہزار بائیس ہے جمعہ شریف کا دن ہے سب سے پہلے سب کو جمعہ مبارک ہو ماشاءاللہ اور آئیں جی کچھ آپ سے بات شیئر کرتے ہیں فرائی ڈی دا بیسٹ ڈی آف تا ویق ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جمعہ مبارک جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو یہ حقیقی تبلیغ ہے سبحان اللہ القرآن قرآن شریف کے حوالے سے بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ماشاءاللہ جمعہ شریف کا دن ہے وہ تو میرا معمول ہے الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے لے جی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعہ کی نماز کے لئے آتا ہے خوب دہان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبے کے دوران خاموش رہتا ہے تو اس جمعہ سے گزشتا جمعہ تک اگر اور مزید تین دن کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا ہاتھ چٹائی اور کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا تو اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعہ کا سواب ضائع کر دیا یعنی کہ اپنا سواب ضائع کر دیا تو خوب دہان میں رکھیں کہ خطبہ شریف کے دوران مطلب بندہ کرتا ہے نا ایسے کر لیا یا ایسے وہ تھوڑا احتیاط برتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کونسا عمل سب سے افضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیک معاملہ کرنا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا صحیح بخاری یا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ باقی کرم و فضل کے ساتھ بہت بہت پیاری باتیں آپ کے ساتھ شیر کی ہیں ناظرین آئیں بسم اللہ کرتے ہیں وقت ضائع نہیں کرتے اور القرآن ملاحظہ کریں پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا اور موسیٰ نے کہا کہ اے فیرون میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں مجھ پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کے رخصت دے دیجے فیرون نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ موسیٰ نے اپنی لاتھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت ایک بڑا اجدہہ بن گئی اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید برات یعنی روشن ہو گیا تو قوم فیرون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھئے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجئے کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئے کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے بر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتی ہیں یہ عمر موجبِ ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں اہد کا پاس نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور جب اللہ کے بندے یعنی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد حجوم کر لینے کو تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اور نہ نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہوں یہ بھی کہہ دو اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف مو کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخر پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں اور نماز پڑھیں اور سکات دیں اور جب اہد کر لیں تو اس کو پورا کریں اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈھنے مارکنے ہیں لیجی موزز ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور سٹارٹنگ میں جو چیز میں نے آپ کے ساتھ بیان کی انشاءاللہ میں آئندہ وڈیو میں بھی اسی طرح بیان کروں گا اور اللہ پاک جمعے کے صدقے ہم سب کو خاتمہ بالکامل ایمان نصیب کریں اور اللہ پاک صحت و تاندرستی دیں آمین جی بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا جاتے جاتے چھوٹی سری ڈکویس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور وڈیو اچھی لگے تو وڈیو کو لائک کریں وڈیو میں کمنٹ کریں اور وڈیو کو شیئر کریں بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا جزاکو اللہ خیر اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر اللہ حافظ